پیرا سومنیاز پیرا سومنیاز بھی سلیپ سے ریلیٹیڈ ڈسورٹ ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں سومنیاز سومنیاز برد وہ سلیپ سے ہے it means sleep and pera means abnormal so پیرا سومنیاز mean abnormal sleep اس میں جیسے کہ ان سومنیاز ہیں ان سومنیاز مینز کے سلیپ ہے انہی it means کہ آپ کی سلیپ کمی ہے ہائپر سومنیاز ہوتا ہے نیند جو ہائپر ہے زیادہ ہے تو پیراسومنی امینز کے نیند جو ہے وہ ابنورمل ہے سو اس میں کیا ہے یہ سلیپ ڈسورڈر ہے جس میں ابنورمل بیہیوئر ہوتا ہے ابنورمل سی چیزیں ہوتی ہیں انیوزول سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتی یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن یہ دسورڈر جن کو ہوتا ہے ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ابنورمل بیہیوئر ہوتا ہے ان کا لائک کے وہ سلیپ باکنگ ہے کہ آپ نیند کے دوران چلنا شروع کر دیں گے تو ایسے انسان کو awareness نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن وہ sleep میں ہوتے ہیں اور ان کی body جو brain coordination ہے وہ صحیح نہیں ہوتی اور وہ اس طرح سے اس کو coordinate نہیں کر پاتے اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے اور اپنی جو dreams ہیں اس پر act کرنا start کر دیتے ہیں اور ان میں dreams میں جو act کر رہے ہوتے ہیں وہ real life میں بھی وہ act کرنا start کر دیتے ہیں اگر dream میں وہ running کر رہے ہیں تو وہ sleep walking یعنی sleep میں بھی وہ دورنا شروع کر دیں گے تو اس طرح سے جو need میں کر رہے ہوں گے وہی act وہ اگر وہ real life میں کرنا start کر دیتے ہیں تو ان کے لئے dangerous بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ اگر وہ باتیں کر رہے ہیں اگر street میں وہ باتیں کر رہے ہیں dream میں باتیں کر رہے ہیں تو وہ real life میں بھی وہی باتیں انچی آواز میں کریں گے so that کے سب کو وہ سنائی دیں گی اور اس طرح وہ کوئی بھی اپنے secretز ہیں اس کو reveal کر سکتے ہیں اور nightmareز ہیں اگر وہ nightmap میں یعنی وہ چلاتے ہیں چیکتے ہیں تو وہ ریا لائف میں بھی اس طرح چیخنا چلانا شارٹ کر دیں گے سو باقی کے لوگوں کو بھی ڈسٹرپ کریں گے جو اپنی نید ہے ان کی وہ بھی ڈسٹرپ ہوگی ان کی سنیپ کوالٹی جو ہے وہ امپرووڈ نہیں ہوگی ان کا جو برین ہے وہ اس طرح سے ریلیکس نہیں کر پائے گا اور ایک جو ریسٹ ملتی ہے ایک برین کو باقی جو آپ کی باڈی ہے اس کو وہ آپ کو نہیں ملتی تو یہ پیرا سومنیا جو ہے اس طرح دینجرس ہو سکتے ہیں اور یہ ویری کرتے ہیں پرسن تو پرسن یعنی ہر انسان میں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اس طرح سے یہ سارے ایکٹس جو ہیں وہ ہامفل بھی ہوتے ہیں دینجرس بھی ہوتے ہیں انسان کے لیے اور اس میں بہت ضروری ہے کہ کسی ڈاکٹر سے کسی اچھے پروفیشنل سے اس کو ایویلویٹ کروایا جائے اس کو ڈائیگنوز کروایا جائے اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے پروپر وہ کروایا جائے سو دیکھ ایک ہیلڈی لائف جو ہے اس کو اڈاپ کیا جائے ایک ہیلڈی جو ہے وہ سلی پیٹرن اس کو اڈاپ کیا جائے اور آپ کی جو دیلی فنکشنگ ہے وہ بھی ایمپروف ہو سکے اور اس کے فردر جو دیسورس ہیں اسے ریلیڈیڈیڈ وہ ہم فردر لیکچس میں دسکور کریں گے ملتے ہیں نیکس دیسورس میں نیکس ویڈیوز میں ٹل دن ٹیک کیر